چیزیں سیم سیم اسی طرف جا رہی ہیں جیسا جیسا ہم آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں آپ نے بات کو پہلے سمجھنا ہے پھر اس پر اپنی رائے بھی دینی ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے عمران خان ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے شہباز حکومت کو ہٹ کر رہا ہے اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ عمران خان دنیا کے دیگر ممالک کو کہہ کر ہماری حکومت پر تنقید کروا رہا ہے کاش ایسا ہو کہ عمران خان اتنا طاقتور لیڈر جس کی بات دنیا سنے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ موصوف عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں یا تعریف عمران خان کی واپسی پکی ہے اور یقینی ہے واپسی بھی دو تہائی اکثریت کے ساتھ پچھلے تین دن میں دو ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کے بعد عمران خان پاکستان کی ناغذیر ضرورت بن چکا ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ عمران خان جیسا لیڈر ہی کیوں اس وقت بین الاقوامی لیول پر پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے اور مولانا فضل الرحمان کیوں حکومت سے الگ ہو رہے ہیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آگاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس وقت دنیا میں تگڑے تگڑے لیڈر اپنے اپنے ممالک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ترکی میں اردگان بھارت میں مودی چین میں شی سعودی عرب میں محمد بن سلمان روس میں پیوٹن امریکہ میں بائیڈن دنیا کے حالات جس پر جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کو ایک سٹرونگ لیڈر کی ضرورت ہے اور ایسا لیڈر جس کو پاکستان کی عوام کا اعتماد بھی حاصل ہو مودی کو بڑا لیڈر تو نہیں لیکن اس کے پاس ایک مضبوط حکومت ضرور ہے جو اس کو مضبوط بنا دیتی ہے سفارتی لیول پر بھارت پاکستان کے سر چڑھایا ہے ذرا گوھر سے سنیں بھارت نے جی ٹونٹی یعنی دنیا کے سب سے بیس امیر ترین ممالک کا اجلاس کشمیر میں بلا لیا ہے لیکن کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں جو اس کو ڈیفینڈ کر سکے شہباز شریف جیسے کمزور لیڈر کو چین نے بھی بریکس سمٹ میں چین نہیں بلایا کیونکہ سیدھی سی بات ہے انٹرنیشنل لیول پر کون شہباز شریف کو سننا چاہے گا سعودی عرب پہلے ہی ناراض ہے خان صاحب کے جانے پر چین کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا ہے شہباز شریف سے نواز شریف پھر بھی قابل قدر بہتر تھا ناظرین جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اب اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا لیکن اگر ہم اب بھی ہوش کے ناکھوں لے لیں تو بہت کچھ اب باقی ہے جو بچایا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے عمران خان کی ایک مضبوط حکومت پاکستان میں آئے اگر پھر لولی لنگڑی حکومت آئی تو پھر نقصان ہی ہوگا اب پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو لانا ہے موجودہ حکومت تو کسی وقت جا سکتی ہے تین اتحادی تو پہلے ہی آخری محلت دے چکے ہیں مجھے لگتا تھا کہ مولانا کی پارٹی سب سے آخر پر حکومت کا ساتھ شوڑے گی لیکن انہوں نے تو بہت جلدی کر دی ہے مولانا نے کیسے اور کن الفاظ میں حکومت کو خبردار کیا خود آپ کو سناتے ہیں لیکن پہلے ایک زبردست خبر آپ کو بتاتے ہیں اور خان کا یہ پیغام بھی ہے جو اس وقت قوم کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین چیئرمن تحریک انصاف سابق وزر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ چاہتے ہیں اس بار دو تہائی اکثریت سے پاک کامیاب ہو کر حکومت بنائیں مخلوط حکومتیں مسائل کا حل نہیں ہوتی اس وقت پوری توجہ زمنی انتخابات کی طرف ہے انہوں نے سینئے ساپیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی کسی بھی صورت ہار ماننے والا نہیں ہوں چاہتے ہیں اس بار دو تہائی اکثریت سے کامیاب ہو کر حکومت بنائیں مخلوط حکومتیں مسائل کا حل نہیں ہوتی اس وقت پوری توجہ زمنی انتخابات کی طرف ہے امپورٹڈ حکومت کے خلاف دو جولائی کو ملک گیر احتجاج کریں گے امپورٹڈ حکومت کو امریکی سازش پر این نارو ٹو دے کر مسلط کیا گیا انہوں نے اپنی کرپشن کے گیارہ سو عرب بچانے کے لیے خود کو این نارو ٹو دیا اشیاء کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی نے عوام کو کچل دیا ہے دو جولائی کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ احتجاجی مظاہرے کی خود قیادت کروں گا ناظرین دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے ٹائگر فورس کی ریجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں بیرونی مداخلت کے ذریعہ حکومت مسلط کی گئی آج ہمارا ملک جس مور پر کھڑا ہے وہاں ٹائگر فورس کی ضرورت ہے تیس سال سے ملک کا خونچوسنے والے مجرموں کو اقتدار دیا گیا دو خاندانوں نے جھک جھک کر بیرونی طاقتوں کی غلامی کی دونوں خاندان پھر اس لیے اقتدار میں آ گئے تاکہ باہر کے ایجنڈے پر چلیں یہ ہمارا انصاف کا نظام تباہ کر دیں گے آج نیب اور ایف آئی اے کو تباہ کر دیا گیا اب یہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ عدالتوں سے بھی بچ جائیں عمران خان نے کہا کہ حکمران کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے ناظرین انہوں نے الزام آئد کیا کہ پنجاب کے بیس حلقوں کے الیکشن میں ابھی سے ڈھاندلی ہو رہی ہے پارٹی کی لیڈرشپ پر ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے مجھ پر نو مقدمات درج ہیں پارلمنٹ ختم ہو گئی پنجاب میں بھی تماشا لگا رکھا ہے قومی اسمبلی میں ایسے شخص کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا جو نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا ساٹھ فیصد کابینہ عراقین کرپشن کیسز میں زمانتیں لے کر بیٹھے ہیں یہ صرف پاکستان کے ادارے تباہ کر کے خود کو مسلط کرنا چاہتے ہیں میڈیا پر فاشسٹ ہتھکنڈوں کے ذریعے بدترین سختیاں مسلط کی گئی ہیں آج ہمارا ملک جس موڑ پر کھڑا ہے وہاں ٹائگر فورس کی ضرورت ہے نوجوان خود کو ریجسٹر کریں اور ٹائگر فورس کا حصہ بن جائیں انتخابی مرحلے میں نوجوان ہماری مدد کریں ناظرین جے ایو آئی فی نے سندھ میں بلدیات انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی پر وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ہی اتحاد سے نکلنے کی دھمکی بھی دے دی ہے پہلے مرحلے میں سندھ کے چودہ ازلہ میں ہونے والے بلدیات انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر جے ایو آئی کا شدید ردعمل سامنے آیا ہے اور اس نے دو ووٹوں کی بے ساکھی پر کھڑی شہباز شریف کی حکومت کو اتحاد سے نکلنے کی دھمکی دے دی ہے جے ایو آئی سندھ کے رانما مولانا راشد محمود سمرو نے سندھ کے بلدیات انتخابات کے نتائز پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک جانب ان نتائز کے خلاف کل سندھ کے چودہ ازلہ میں پی پی کی صوبائی حکومت اور پولس کے خلاف دھرنوں کا اعلان کیا ساتھ ہی شہباز حکومت کو متنبہ کر دیا ناظرین مولانا راشد سمرو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم شہباز چریف سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں پی پی کی منمانیوں دھاندلیوں اور اپنے اتحادیوں سے روا رکھے جانے والے سلوک کا نوٹس لیں انہوں نے ساتھ ہی وزیراعظم کو واضح طور پر متنبہ کیا کہ اگر انہوں نے اس دھاندلی کا نوٹس نہ لیا تو ہمیں اتحاد کی بساکھی واپس لینا پڑے گی راشد سمرو نے اس موقع پر اپنے سربراہ سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے قائد فضل الرحمان سے درخواست کرتے ہیں کہ حکومتی اتحاد سے علیہدگی کے اقدام کریں پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس جلد طلب کیا جائے گا جس میں سندھ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک اور لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا قومی اسمبلی اجلاس میں بھی حکومتی اور اتحادی رہنماء آپس میں علج پڑے اور پی ٹی آئی حکومت کو موجودہ حکومت سے بہتر قرار دے دیا ان نتائج کے خلاف کل سندھ کے چودہ ازلا میں پی پی کی صوبائی حکومت اور پولس کے خلاف دھرنوں کا اعلان کیا ساتھ ہی شہباز حکومت کو متنبہ کر دیا ناظرین مولانا راشد سمرو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم شہباز چریف سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں پی پی کی منمانیوں دھاندلیوں اور اپنے اتحادیوں سے روا رکھے جانے والے سلوک کا نوٹس لیں انہوں نے ساتھ ہی وزیراعظم کو واضح طور پر متنبہ کیا کہ اگر انہوں نے اس دھاندلی کا نوٹس نہ لیا تو ہمیں اتحاد کی بے ساکھی واپس لینا پڑے گی راشد سمرو نے اس موقع پر اپنے سربراہ سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے قائد فضل الرحمان سے درخواست کرتے ہیں کہ حکومتی اتحاد سے علاہدگی کے اقدام کریں پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس جلد طلب کیا جائے گا جس میں سندھ حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک اور لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا قومی اسمبلی جلاس میں بھی حکومتی اور اتحادی رہنما آپس میں علج پڑے اور پی ٹی آئی حکومت کو موجودہ حکومت سے بہتر قرار دے دیا